آل پاکستان کلرک اسوسییشن نے سرکاری دفاتر کا بائیکارڈ کر دیا ایپکا کا آج گیارہ بجے ایوان وزیراعلا کے حساب نے دھرنا دینے کا اعلان مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے اویس ورک ہمارسد موجود ہیں اویس ورک آگاہ کیجئے کا مطالبات کیا ہیں پاکستان کلرک اسوسییشن نے سرکاری دفاتر کا آج بغایدہ طور پر بائیکارڈ کر دیا ہے سرکاری ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں وزیراعلا پنجاب کے دفتر کا بقاعدہ جو ہے وہ گیراہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین ٹیویس روڈ پر درات ہاؤس سے ریلی کے شکل میں ایوان وزیراعلا ہاؤس جو ہے اس کے سامنے درنا دیں گے سرکاری ملازمین جو ہے وہ گیارہ بجے ایوان وزیراعلا جو ہے اس کے سامنے اپنے مطالبات کے حق میں درنا دیں گے اور صدر جو ہیں اس کے ایپکا پاکستان کے وہ اس کی بقاعدہ جو ہے وہ قیادت کریں گے جبکہ ان کے مطالبات میں ہے مطالبہ یہ بھی ہے کہ وزیراعہ پنجاب نے ایپکا چارٹر آف دیمانڈ اور سیول سیکرٹیٹر ملازمین جو ہیں دشمن بیورو کیسی کسی ایک سال میں کیے گئے امتیازی جدامات ہیں ان پر کوئی خاص طور پر کوئی نوٹس نہیں لیا جبکہ سیکرٹیٹر کے ملازمین سے ہم زیادہ کام کرتے ہیں یہ کہنا ہے جی صدر ایپکا جو حاجی ارشاد ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے مظاہرین کے مطالبات کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے اویس ورک شکریہ آپ کا